خداوند کی زندہ اور پاک کلام میں سے تواریخ کی دوسری کتاب اس کا چونتیسوہ باب یوسیہ آٹھ برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا اور اس نے اکتیس برس یارشلم میں سلطنت کی اس نے وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک تھا اور اپنے باب دعوت کی راہوں پر چلا اور دہنے یا بائیں ہاتھ کو نہ مڑا کیونکہ اپنی سلطنت کے آٹھ میں برس جب وہ لڑکا ہی تھا وہ اپنے باب دعوت کے خدا کا طالب ہوا اور بارمے برس میں یہودہ اور یارشلم کو اونچے مقاموں اور یسیرتوں اور کھودے ہوئے بوتوں اور ڈھالی ہوئی مورتوں سے پاک کرنے لگا اور لوگوں نے اس کے سامنے بالیم کے مذہبوں کو ڈھا دیا اور سورج کی مورتوں کو جو ان کے اوپر اونچے پر تھی اس نے کارڈ ڈالا اور یسیرتوں اور کھودی ہوئی مورتوں اور ڈھالی ہوئی مورتوں کو اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو دھول بنا دیا اور اس کو ان کی قبروں پر بتھرایا جنہوں نے ان کے لئے قربانیاں چڑھائیں تھی اور اس نے ان کاہینوں کی ہڈیاں انہی کے مذہبوں پر جلائیں اور یہودہ اور یرشلم کو پاک کیا اور منسی اور افرائیم اور شامون کے شہروں میں بلکہ نفتالی تک ان کے اردگرد کھنڈروں میں اس نے ایسا ہی کیا اور مذہبوں کو ڈھا دیا اور یسیرتوں اور خودی ہوئی مورتوں کو توڑ کر دھول کر دیا اور اسرائیل کے تمام ملک میں سورج کی سب مورتوں کو کار ڈالا تب یرشلم کو لوٹا اور اپنی سلطنت کے اٹھار میں برس جب وہ ملک اور حیکل کو پاک کر چکا تو اس نے اصلیہ کے بیٹے سافن کو اور شہر کے حاکم ماسیہ اور یو آخش کے بیٹے یو آخ موررخ کو بھیجا کہ خداوند اپنے خدا کے گھر کی مرمت کریں وہ خلقیہ سردار کاہن کے پاس آئے اور وہ نگدی جو خدا کے گھر میں لائی گئی تھی جسے دربان لاویون و منصی اور افرائیم اور اسرائیل کے سب باقی لوگوں سے اور تمام یہودہ اور بن میین اور یرشلم کے باشندوں سے لے کر جمع کیا تھا اس کے سپرد کی اور انہوں نے اسے ان کارندوں کے ہاتھ میں سونپا جو خداوند کے گھر کے نگرانی کرتے تھے اور ان کارندوں نے جو خداوند کے گھر میں کام کرتے تھے اسے اس گھر کی مرمت اور درست کرنے میں لگایا یعنی اسے بڑائیوں اور میماروں کو دیا کہ گھڑے ہوئے پتھر اور جوڑوں کے لیے لکڑی خریدیں اور ان گھروں کے لیے جن کو یہودہ کے بادشاہوں نے اجار دیا تھا شہتیر بنائیں اور وہ مرد دیانت سے کام کرتے تھے اور یہاں تو عبدیہ لاوی جو بنی مراری میں سے تھے ان کی نگرانی کرتے تھے اور بنی کے ہاتھ میں سے زکریہ اور مسلام کام کراتے تھے اور لاویوں میں سے وہ لوگ تھے جو باجوں میں ماہر تھے اور وہ بار برداروں کے بھی دروغہ تھے اور سب قسم قسم کے کام کرنے والوں سے کام کراتے تھے اور منشی اور محتمم اور دربان لاویوں میں سے تھے اور جب وہ اس نگدی کو جو خدا کے گھر میں لائے گئی تھی نکال رہے تھے تو خلقیہ کاہن کو خداوند کی توریت کی کتاب جو موسیٰ کی معرفت دی گئی تھی ملی تب خلقیہ نے صافن منشی سے کہا کہ میں نے خداوند کے گھر میں توریت کی کتاب پائی ہے اور خلقیہ نے وہ کتاب صافن کو دی اور صافن وہ کتاب بادشاہ کے پاس لے گیا پھر اس نے بادشاہ کو یہ بتایا کہ سب کچھ جو نے اپنے نوکروں کے سپورت کیا تھا اسے وہ کر رہے ہیں اور وہ نگدی جو خداوند کے گھر میں موجود تھی انہوں نے لے کر ناظروں اور کارندوں کے ہاتھ میں سونپی ہے پھر صافن منشی نے بادشاہ سے کہا کہ خلقیہ کاہن نے مجھے یہ کتاب دی ہے اور صافن نے اس میں سے بادشاہ کے حضور پڑھا ایسا ہوا کہ جب بادشاہ نے توریت کی باتیں سنی تو اپنے کپڑے پھاڑے پھر بادشاہ نے خلقیہ اور اخی کام بن صافن اور عبدون بن مکہ اور صافن منشی اور بادشاہ کے نوکر ایسایہ کو یہ حکم دیا کہ جاؤ اور میری طرف سے اور ان لوگوں کی طرف سے جو اسرائیل اور یہودوں میں باقی رہ گئے ہیں اس کتاب کی باتوں کے حق میں جو ملی ہے خداوند سے پوچھو کیونکہ خداوند کا کہہر جو ہم پر نازل ہوا ہے بڑا ہے اس لیے کہ ہمارے باپ دادے نے خداوند کے قرآن کو نہیں مانا ہے کہ سب کچھ جو اس کتاب میں لکھا ہے اس کے مطابق کرتے تو خلقیہ اور وہ جن کو بادشاہ نے حکم کیا تھا خلدہ نبیہ کے پاس جو توشہ خانہ کے دروغہ سلوم بن توکھت بن خسرہ کی بیوی تھی گئے وہ جرشلم میں مشنا نامی محلہ میں رہتی تھی سو انہوں نے اس سے وہ باتیں کہیں اس نے ان سے کہا خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم اس شخص سے جس نے تم کو میرے پاس بھیجا ہے کہو کہ خداوند یوں فرماتا ہے دیکھ میں اس جگہ پر اور اس کے باشندوں پر آپ فت لاؤں گا یعنی سب لانتیں جو اس کتاب میں لکھی ہیں جو انہوں نے شاہ یہودہ کے آگے پڑھی ہے کیونکہ انہوں نے مجھے ترک کیا اور غیر معبودوں کے آگے بخور جلایا اور اپنے ہاتھوں کے سب کاموں سے مجھے غصہ دلایا سو میرا کہہر اس مقام پر نازل ہوا ہے اور دھیمانہ ہوگا رہا شاہ یہودہ جس نے تم کو خداوند سے دریافت کرنے کو بھیجا ہے سو تم اس سے یوں کہنا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ ان باتوں کے بارے میں جو تُو نے سنی ہے چونکہ ترے دل موم ہو گیا اور تُو نے خدا کے حضور آجزی کی جب تُو نے اس کی وہ باتیں سنی جو اس نے اس مقام اور اس کے باشندوں کے خلاف کہیں ہیں اور اپنے کو میرے حضور خاکسار بنایا اور اپنے کپڑے پھاڑ کر میرے آگے رویا اس لیے میں نے بھی تیری سن لی ہے خداوند فرماتا ہے دیکھ میں تجھے تیرے باپ دادا کے ساتھ ملاؤں گا اور تُو اپنی گور میں سلامتی سے پہنچایا جائے گا اور ساری آفت کو جو میں اس مقام اور اس کے باشندوں پر لاؤں گا تیری آنکھیں نہیں دیکھیں گی سو انہوں نے یہ جواب بادشاہ کو پہنچا دیا تب بادشاہ نے یہود اور یاروشلم کے سب بزرگوں کو بلوا کر اکھٹا کیا اور بادشاہ اور سب اہل یہودہ اور یاروشلم کے باشندے کاہن اور لاوی اور سب لوگ کیا چھوٹے کیا بڑے خداوند کے گھر کو گئے اور اس نے جو اہد کی کتاب خداوند کے گھر میں ملی تھی اس کی سب باتیں ان کو پڑھ سنائیں اور بادشاہ اپنی جگہ کھڑا ہوا اور خداوند کے آگے اہد کیا کہ وہ خداوند کی پیروی کرے گا اور اس کے حکموں اور اس کی شہادتوں اور آئین کو اپنے سارے دل اور ساری جان سے مانے گا تاکہ اس اہد کی ان باتوں کو جو اس کتاب میں لکھی تھی پورا کرے اور اس نے ان سب کو جو یاروشلم اور بن میین میں موجود تھے اس اہد میں شریک کیا اور یاروشلم کے باشندوں نے خدا اپنے باپ دادا کے خدا کے اہد کے مطابق عمل کیا اور یوسیہ نے بنی اسرائیل کے سب علاقوں میں سے سب مکروحات کو دفع کیا اور جتنے اسرائیل میں ملے ان سبوں سے عبادت یعنی خداوند ان کے خدا کی عبادت کرائی اور وہ اس کے جیتے جی خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کی پیروی سے نہ ہٹے آمین